ڈاکٹر سب آپ کے مطابق یہ اعلامیاں کیا پیغام دے رہے ہیں ایشیا میں نئی سر جنگ کا پیش خیمہ تو نہیں اور کیا ایسا ہے کہ مسئلہ امریکہ کا چین ہے اور ٹارگٹ ہم ہے دیکھئے اس ساری خبر پہ تفسرے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک قوم پرستانہ انداز میں تنقید کر دیں جس طرح آپ کا انٹروڈکشن تھا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پینل اقوامی پولٹکس کے ڈائنمکس کے حوالے سے اس دورے کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھئے اس اعلانیے میں جو پاکستان کے متعلق بات آئی ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ امریکہ کی کونسنٹ اس میں شامل نہ ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس بات سے کیوں ایگری کیا کہ اب اس سٹیج پہ اس کو ڈالا جائے ہاں ماضی میں اگر آپ چلے جائیں جس دور میں ہم امریکہ کے ساتھ مل کے وار آن ٹیررزم لڑ رہے تھے وقتاں فوقتاں پاکستان پہ یہی الزام لگتا تھا اور دوئل پالیسی کا الزام لگتا تھا کہ القاعدہ کے لیے تو پاکستان تیار تھا کاروائی کرنے کے لیے لیکن طالبان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا یہ ایک ریپیٹڈ الزام تھا پاکستان پہ جو ہے وہ لگتا رہا ہے تو پاکستان میں غور کرنے کی جو بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مودی کے بارے میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کے اس کے حیثیت کے بارے میں ذاتی حیثیت کے بارے میں جو کچھ اس نے ماضی میں کیا اس کے باوجود اس کو بیندل قوامی سطح پہ احترام ملتا ہے جی ٹوینٹی میں وہ موجود ہے بعض دفعہ جی سیون میں ایز ایک گیسٹ بلایا جاتے ہیں لیکن جی سیون کا میمبر نہیں ہے انڈیا اور جو ایگریمنٹس ہیں فور پاور ایگریمنٹ ہے اس میں وہ موجود ہے یورپ کے اندر آپ جائیے اور دیکھئے اس کا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو جذباتیت سے علیدہ ہو کر اور اپنے ایک محدود سے انداز میں کہ پاکستان کا وہ دشمن ہے ہم مسلمان ہیں پاکستان کا یہ دشمن ہے پاکستان کا وہ دشمن ہے یہ آرگومنٹ بن سکتی ہے لیکن اس سے آپ کا بیندالاقوامی مسئلہ حال نہیں ہوتا پاکستان کو اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا انڈیا کی سکسیس چاہے منی کونسی سٹیٹ تھے جس میں ابھی کچھ باقیات ہوئے اس سٹیٹ میں ہو کشمیر میں ہو کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہونے کے باوجود انڈیا پہ پریشر نہیں ہے کیوں نہیں ہے پریشر اسے سمجھنے کی کوشش کریں نا کبھی آپ اپنے کینوز سے باہر نکل کے دیکھیں جب تک آپ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب تک آپ کی اپنی ملک کی حیثیت مضبوط نہیں ہے جب تک آپ اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پہ کڑے نہیں ہیں جب تک آپ کا جو ڈپلومیٹک کلاوٹ انٹرنیشنل سسٹم میں نہیں بنا ہے کہ آپ کا وزن آپ کی حیثیت نہیں ہے اور آپ صرف پیسہ نہیں مانگتے آپ ریکویسٹ نہیں کرتے آئی ایم اے سے پیسہ دلوا دو سعودیہ سے دلوا دو چین سے دلوا دو اس سے دلوا دو اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پھر جوتیاں پڑیں گے ہر طرف سے تو لہٰذا میرے نزدیک اس کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہاں فوری طور پر کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے سرکاری سطح پر کیونکہ حکومت کو ریکارڈ سٹیٹ رکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی حیثیت بیندل قومی سطح پر کمزور کیوں ہوئی ایکزیکٹلی یہ اہم سوال ہے